دو بہنوں کا اکلوتا بھائی جس کے ازاعتیہ کرنے سے سات افراد کو نئے زندگی ملی جی خناظرین راولپنڈی کے ایک حسبتال میں عزیر من یاسین کو وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا حسبتال میں وہ لازمی ٹیسٹ بھی اپنے اپنے وقت پر ہو رہے تھے جن میں یہ حتمی فیصلہ کیا جانا تھا کہ دماغ مردہ ہو چکا ہے اور اب صرف وینٹی لیٹر پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے عزیر کی دونوں بہنیں ڈاکٹر ہیں انہیں معلوم تھا کہ کیا ہو چکا ہے مگر دونوں ہی حقیقہ تسلیم کرنے سے انکاری تھی ایسے میں ڈاکٹروں کی جانب سے ازاعتیہ کرنے کی حوالے سے ان کی کونسلنگ کی جانے لگی عزیر کی چھوٹی بہن ڈاکٹر سیما کے مطابق بس ایک امید تھی ہمیں ازاعتیہ کرنے پر کونسلنگ کی ضرورت نہیں تھی مگر موت کو قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا تاہم دونوں بہنوں نے حمد کر کے اپنی والدہ اور عزیر کے اہلیہ فائزہ خسین کو ازاعتیہ کرنے کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کی ماں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بابی کا حق ہے وہ فیصلہ خود کریں بابی شروع میں تو فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ کے بعد دیگرے ایسے واقعات ہوئے کہ بابی نے بھی ازاعتیہ کرنے کی اجازت دے دی یوں عزیر بن یاسین کے مختلف جسمانی اعزا اتیہ کرنے سے سات لوگوں کو نئی زندگی مل گئی جو پاکستان کی میڈیکل سائنس میں ایک تاریخی واقعہ ہے فائزہ کہتی ہے میں تو عزیر کی موت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی مگر عزیر کی ڈاکٹر بہنوں نے بھی دبے دبے الفاظ میں کہنا شروع کیا کہ اگر ہم اعزا کو اتیہ کر دیں گے تو کئی لوگوں کو نئی زندگیہ ملنا شروع ہو جائیں گی فائزہ حسین کہتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے اس نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ عزا اتیہ کر دینے چاہیے اس کے لیے میں نے مذہبی رہنماؤں سے بات کی جنہوں نے کہا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ قبل ہمارے قریب ہی قرائے پر رہاش پرزیر ایک ہاندان یاد آیا جس کی ایک کم عمر بچی کا ٹرائسس ہوتا تھا اس بچی کی والدہ ہمارے گھر آتی تھی وہ جس کرپ اور تکلیف سے گزرتی تھی مجھے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا اس کے ساتھ جب میں حسبتال گئی تو وہاں پر رجعہ علی ریاض کی والدہ بھی ملی تھی فائزہ حسین کا کہنا تھا کہ رجعہ علی ریاض کی والدہ میری ساس کو ملی اور ان سے ملکہ رونے لگیں کہ میرا جوان بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے زہر دے دو اب یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اس کا گروپ او پازیٹیو ہے اور کوئی او پازیٹیو خون سے میچ کرنے والا تیا نہیں مل رہا ہے ان کے مطابق میں نے یہ دیکھا تو فیصلہ کیا اوزیر تو اب اس دنیا میں نہیں رہے اس سے پہلے کہ ان کا وینٹی لیٹر بھی ادھر جائے ان کے اعزا سے کئی لوگوں کو نئی زندگی دیتے ہیں اس سے بڑا توفہ اوزیر کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ان کا کہنا ہے کہ اگر خود اوزیر کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا تو وہ بھی یہ فیصلہ ہی کرتے بس اس فیصلے کے بعد کچھ دیر تک سوچا کہ یہ سبز آنکھیں اتیا نہیں کرتی ہوں یہ ان پر بہت پیاری لگتی ہیں میری اور میری بیٹی کی پسندیدہ تھی مگر پھر بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ سبز آنکھیں دو لوگوں کو بینائی لٹا دیں تو اس سے اچھا اس کا کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتا اور آولپنڈی کے خصفتال کے منتظم منور حسین بتاتے ہیں کہ جب لوہکین نے ختمی فیصلہ کیا کہ جسمانی ازاد یہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کر دیا سب سے پہلا کام ازاد کو دوسرے حسفتال سے محفوظ انداز میں اپنے حسفتال منتقل کرنا تھا ان کا کہنا تھا کہ دوسرا کام یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سے ازادیاں ہو سکتے ہیں اس کے لیے اسلامباد کے ایک حسفتال سے ہنگامی بنیادوں پر مدد حاصل کی گئی جب پتا چل گیا کہ ازاد کا جگر آنکھیں اور گردے محفوظ انداز میں حاصل کرنے کے بعد ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ماہرین کو ٹاسک دے کر وہ اپنے آپریشن کی تیاری کریں منور حسین کہتے ہیں کہ گردے کے ٹرانسپلانٹ کے ماہرین ہمارے حسفتال میں موجود تھے یہ ٹرانسپلانٹ ہمارے پاس ہی ہوتا تھا میجر جنرل رٹائج ارشد نحمود اور ڈاکٹر نوید سرغر نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا آنکھوں کے لیے آنکھوں کے ایک حسفتال سے ماہرین کو بلایا گیا جبکہ جگر اور لب لبے کے مطلقہ شبے کے ماہرین کو پلایا گیا تھا ڈاکٹر فیصلڈار ٹرانسپلانٹ کے ماہر سرجن ہے عزیر بن یاسین کے جگر کے اتیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے اور لب لبا کا ٹرانسپلیٹ کرنے کے آپریشن کی نگرانی انہوں نے کی تھی ڈاکٹر فیصلڈار بتاتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت فراولپنڈی میں ایک حسفتال کی جانب سے اطلاع ملی کہ اتیہ کیا گیا جگر اور لب لبا حاصل کرنے سب سے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ اس کے لئے مستحق مریضوں کو تلاش کیا گیا جس میں پہلی ترجی جوان الامر تھے ان کا کہنا تھا کہ میں اور میرے ٹیم نے ضروری سازو سمان کے ہمراہ جس میں جگر اور لب لبا کو محفوظ بھی رکھنا تھا اسلامباد کا سفر شروع کر دیا تھا تقریباً چار گھنٹے میں ہم اسلامباد پہنچے جہاں پہ رات کے تقریباً نو بجے جگر حاصل کرنے کے لئے آپریشن شروع کیا گیا تھا ڈاکٹر فیصل ڈار کا کہنا تھا کہ حسفتال میں ازیر کے دونوں گردے آنکھیں حاصل کرنے کا کام شروع تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی نو بجے آپریشن شروع کیا اور یہ کوئی دو اڑائی گھنٹے کا تھا اس کے بعد جگر اور لب لبا لے کر واپس لاہور کا سفر شروع کیا ڈاکٹر فیصل ڈار کہتے ہیں سفتال میں عملہ مریضوں کو آپریشن کے لئے تیار کر رہا تھا ہم نے بھی پہنچتے ہی تمام تیاریاں شروع کر دی تھی اس کے لئے تین آپریشن تھیٹر تیار کیے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان تین آپریشن تھیٹر میں تین ماہر سرجن اور ان کے زیر تربیر ڈاکٹر اور عملہ مصروف عمل تھے ڈاکٹر فیصل ڈار کہتے ہیں کہ جگر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اور ان کے لب لبے کا ٹرانسپلانٹ تو دنیا بار میں ہوتے ہیں مگر پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا آپریشن ہو رہا تھا ان کے مطابق میرے دیگر دو دوستوں جگر کا ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہر جگر کو دو حصوں میں الگ نہیں کیا جا سکتا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جگر صحت مند ہو عزیر جوان الامر تھے ان کا جگر صحت مند تھا اور یہ فیصلہ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جگر انسانی جسم میں کمی بیشی پر خود بہت اپنے پرورش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا جگر حاصل کیا جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے دو مریضو کو فائدہ پہنچ جائے اس طرح شگر کے ایسے سٹیج پر جہاں پر وہ بالکل ہی ناقابل علاج ہو جائے اس کا واحد حال لبلوے کی تبدیلی ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے برطانیہ سے تربیت حاصل کی تھی وہاں پر اس سے پہلے بھی ایسی اپریشن کیے تھے اس لیے ہمارے پاس یہ ٹرانسپلانٹ حاصل کرنے کی اپریشن کے لیے ضروری تجربہ موجود تھا مگر پاکستان میں اس کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ یہاں بعد از مرگ اضاعتیہ کرنے کا رجان بہت ہی کم ہے اب یہ موقع ملا تو اس میں سب نے کوشش کی کہ جتنے بھی مریضوں کو فائدہ پہنچ سکے فائدہ پہنچانا چاہیے ڈاکٹر فیصل ڈار کا کہنا تھا کہ میں نے لب لبا اور میرے دو ساتھیوں نے جگر کا ٹرانسپلانٹ مکمل کیا جو مشن ہم نے اتوار کی صبح شروع کیا وہ مسلسل کام کرتے ہوئے پھر کی صبح کوئی چھ سات بجے مکمل ہوا تینوں مریضوں کی حالت تسلیح بخشتی جس میں ایک سات سالہ بچہ شامل ہیں یوں عزیر بن یاسین کی مختلف جسمانی ازاد دیا کرنے سے سات لوگوں کو نئی زندگی مل گی جو پاکستان کی مٹیکل سائنس میں ایک تاریحی واقعہ ہے ان تمام افراد کی حالت اب بہتر ہیں وہ تیزی سے صحت مند ہو رہے ہیں ان میں زلہ کوہار سے تلق رکھنے والا ایک سات سالہ بچہ حمدان بھی شامل ہے حمدان عزیر بن یاسین سے حاصل کردہ جگر کے ایک ٹکڑے کی پیونکاری کی گئی تو ان کے والد لحب خان کہتے ہیں کہ ہمارا پورا حمدان سات سالہ حمدان خان کے جگر اتیہ کرنے والے عزیر بن یاسین کے لیے نوافر پڑھ کر دعا کرتا ہے حمدان خان اس وقت آئی سی یو میں ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں دعا کریں کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے اور ہمیں سکون مل سکے عزیر حاصل کرنے والے دوسرے مریض حسنین احمد ہیں جن میں لبلوے کی پیونکاری کی گئی حسنین احمد شگر کی ایسی سٹیج پر پہنچ چکے تھے جس میں ان کا علاج لبلوے کا ٹرانسپلانٹری واحد حال تھا حسن احمد کے والد محمد حفیظ کہتے ہیں کہ شگر نے جوان بیٹے کو نکارہ کر دیا تھا اب وہ بہت بہتر ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد شگر کے ٹیسٹ ہوئے ان میں اس کی شگر نارمل ہے اس طرح عزیر کا ایک گردہ زینب امتیاز جبکہ دوسرا گردہ راجہ علی ریاض کو لگا دیا زینب امتیاز کہتی ہیں کہ میں ڈلائسیز پر تھی ٹرانسپلانٹ سے بھی پہلے بس ایک ہی کام ہوتا تھا کہ کب ہسن احمد جانا ہے کب ڈلائسیز کروانا ہے میں اس وقت بہتر محسوس کر رہی ہوں امید ہے کہ اب معمول کی زندگی شروع ہو سکے گی اس کی علاوہ عزیر کی دونوں آنکھیں بھی ہتیہ کر دیں گی سات افراد کی زندگی کو صحت مت بنانے والے عزیر بن یاسین کون تھی ان کی گھر والوں کو یہ فیصلہ کرنے میں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا عزیر بن یاسین کون تھی عزیر بن یاسین کے تاہی ازاد بھائی فیصل لفیق بتاتے ہیں کہ عزیر راولپنڈی کے علاقے صدر میں بینک روڈ پر اپنے والد کی وفات کے بعد دکان چلا رہے تھے ان کا بائی تعلق پاکستان کی زیر انتظام عزاد کشمیر کے زلہ باغ سے تھا عزیر بن یاسین دو ڈاکٹر بہنوں ڈاکٹر سیما اور ڈاکٹر صدف کے اکلوتے بڑے بائی تھے ان کے سوگواران میں بیوہ فائزہ خسنین اور بیٹی عروہ عزیر بھی شامل ہیں فائزہ خسن بتاتی ہیں کہ عزیر بلکل صحت مانتی بس کبھی کبار سر میں درد کی شکایت کرتے فائزہ خسن کہتی ہیں کہ جس سبب وہ بیمار ہوئے اس رات یہ آدھے سر کی درد کی شکایت کر رہے تھے کچھ دعائیاں وغیرہ لے کر سو گئے تھے جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو اس وقت عجیب سی حالت تھی کہ پانی دو میں نے پانی دیا پھر فوری طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو مطلع کیا کہ ان کی طبیعت حراب ہے ان کے مطابق سبتال تک پہنچنے میں شاید وہ بے ہوش ہو چکے تھے فائزہ خسن کا کہنا تھا کہ وہاں پہلے ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے مگر وہ سٹی سکین ویرا کر رہے تھے جس پر ان کی بین ڈاکٹر سیما کو اس کی اطلاع کی ڈاکٹر سیما بتاتی ہیں کہ وہ برطانیہ میں ایمرنسی ڈاکٹر کی حدمات انجام دیتی ہیں ان کے مطابق پہلے جب مجھے اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور سٹی سکین ویرا ہو رہا ہے اکثر اوقات سٹی سکین صاف ہوتے ہیں میں نے بھی یہ سوچا کہ سٹی سکین صاف ہوگا مگر کچھ دیر بعد میں نے سٹی سکین دیکھا تو دماغ میں کچھ موجود تھا ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جو رپورٹس مل رہی تھی ان سے پتہ چل رہا تھا کہ دماغ مردہ ہو چکا ہے میں یہ دیکھ کر بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی اس واقعے پر مجھے میرے میاں سمجھا رہے تھے کہ مجھے یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ